اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں وہ کیسے یہ مقام پاتے ہیں قرآن مجید میں ان کا کیا ذکر ہے احادیثی مبارکہ میں ان کے بارے میں کیا کیا ہمیں علامات بتائی گئی ہیں تو اس حوالے سے ایک اور مغز وفتگو کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے ایک خبردار اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کوئی غامہ ہوتا ہے نہ حوزن ہوتا ہے اب ولی کا لفظ اس کا کیا معنی ہے یہ سمجھنا چاہیے اور ولی کیسے بنتا ہے اس لفظ سے ہم کو بات سمجھا جائے گی ولی اس کے دو مطلب ہیں ایک تو ولی بمعنی فائل اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونے والا اور بہت قریب ہونے والا اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے جو عبادت کرتے کرتے مجادہ کرتے کرتے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اہستہ اہستہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تاکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے جب وہ بہت قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو مقام ملتا ہے ولی کا اس کو کہتے ہیں ولی دوسرا ولی کا معنی ہے مفہول کے معنی میں کہ وہ ذات جس کو قریب کیا جائے تو اللہ تعالی جس بندے کو منتخب کرتا ہے اس کو اپنے قریب کرتا ہے وہ بندہ عبادت کرتا 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 رب کے قریب ہوتا ہے خاص مہربانی اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ اس کو جب قریب کر لیتا ہے تو اس کو ولایت کا مقام عطا کرتا ہے تو وہ پھر ولی کیا ہوتا ہے اللہ نے اس کی شان بیان کے ان اولیاؤہو اللہ المتقون ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں ولی جب قبعہ کا نام نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ مستسل عبادت میں رہنا اللہ کی نام فروانی نہ کرنا اللہ کی حقام کی وجہ آوری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اس عمل سے انسان ولایت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے اب ولایت جب مل جاتی ہے تو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے ولی اللہ سے پیار کرتا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں سے ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ جو عام آدمی کے ہاتھ سے رونما نہیں ہوتے اس کو تصوف کی اسطلاح میں کرامت کہتے ہیں اب آپ نے سنا ہوگا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے اس کو موجزہ کہتے ہیں تو موجزہ اور کرامت اس میں کیا فرق ہے آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ اللہ کا نبی ہو اس سے ایسا واقع رونما ہو جو محیر العقول ہو اقل میں نہ آنے والا ہو اقل آجز آجائے گی یہ کیسے ہو گیا اس کو کہتے ہیں موجزہ جیسے طرح کہت موسیٰ علیہ السلام وہ اصا پھینکتے تھے تو اب بہت بڑا اجدا بن جاتا تھا اور ہاتھ اپنی بگر میں ڈا کے نکالتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے زیادہ موجزات ہیں تو کل انبیاء کے موجزات کو کٹھا کیا جائے وہ بھی آپ کو عطا ہوئے اس کے سوا بھی بے شمار یہ ہے موجزہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں ان کو اللہ تعالیٰ جو کامل نشانیاں عطا کرتا ہے جس سے پتہ جرتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ اسے پیار کرتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں اور کل اولیاء جو ہیں حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان سے کچھ نہ کچھ کرامات کا ظہر ہوا کسی سے کم کسی سے زیادہ تو جس طرح کہ ہمارے اس لاہور کے اندر حضور داتا کنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہیں تو ان کی مشہور کرامات میں سے ایک وہی رائے راجو کے ساتھ جو مقابلہ ہے تو اس میں آپ کی جو لکڑ کی بنی ہوئی چپلیں ہیں وہ ہوا میں پرواز کرتی ہیں وہ خود پرواز کرتا ہے اس کا جادو اتنا ہی تھا کہ اس نے پرواز کی خود لیکن آپ نے اپنی کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں پنجابی میں لکڑ کی بنی ہوئی چپلیں ان کو حکم دیا وہ اس کے سر پہ ون بائی ون لگتی ہیں اور اس کو نیچے لے آتی ہیں اور یہ کرامت دے کر رائے راجو جو گورنر لاہور تھا وہ طائب ہوتا ہے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہے تو اس طرح کی کرامات بہت ساری اولیاء سے سرزاز ہوتی ہیں ہوتی رہی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا